اسلام علیکم گوڈ موننگ بہت سارے لوگوں کی آج کے وقت میں عادت ہے کہ وہ صبح اٹھ کر نہار مو پانی پینا پسند کرتے ہیں کچھ لوگ گنگنا پانی پیتے ہیں کچھ لوگ بیڈٹی پیتے ہیں سب سے بڑی تازب یہ ہے کہ یہ جانکاری ان تک شوشل میڈیا کے ذریعے پہنچی ہے اور شوشل میڈیا پر بھی بہت سارے اپنے آپ کو وہ کہنے والے جو آئرویدک بابا کہلاتے ہیں بہت بڑی بڑی ریسارچ انڈسٹی شلاتے ہیں لوگ ان کی دوائیوں ان کو فالو کرتے ہیں بہت بڑے ریزلٹ نہیں ہیں لوگ اس کے باوزود یہ حوالہ دیتے ہیں کہ سر سب کچھ کر رہے ہیں لیکن کمزوری لگ رہی ہے ویکنس لگ رہی ہے اور کچھ سمجھ نہیں آرہا ہے آج کا زمانہ ایسا ہے کہ اس زمانے کے اندر آپ کو کھانے پینے کی کوئی کم ہی نہیں ہے ہاں مگر کچھ ایسی چیزیں جن کو آپ نے واتس اپ انڈسٹی سے یا شوشل میڈیا انڈسٹی سے ارضیت کر لیا ہے اسے چھوڑنے کی ضرورت ہیں آپ سب سے میرا نویدن ہے کہ آپ کے پاس یہ گیان کب پہنچا تھا کہ صبح اٹھ کر پانی پینا چاہیے مجھے نہیں پتا میں آپ کو صرف اتنا بتانے آیا ہوں کہ ایک مہینے میرے بتایا انسار آپ زندگی جیئیں صبح اٹھ کر فل کھائیں فل کا جوس پیئیں ناریل پانی پیئیں کچھ بھی پی سکتے ہیں پانی اور چائے کو چھوڑ کر جوس میں آپ ایسا نہ ہو کہ مارکٹ کا جوس لیا آپ گھر میں نکال کر پی سکتے ہیں سب سے بہتر طریقہ ہے کہ آپ فل کھائیں اس کے اندر فائیور ہوتا ہے اور پھر آپ دو تین گلاس پانی پیئیں آپ کو گیس اپچ کبز ساری سمسیہیں ختم ہو جائیں گی اور آپ ان سب بیماریوں سے دور رہیں گے ایک مہینے کے اندر آپ فر سے جوان اور طاقتور اپنے آپ کو محسوس کریں گے دوسری چیز ہے آپ میں سے بہت سارے لوگ کھڑے ہو کر پانی پیتے ہیں میرا اس پر کئی ویڈیو ہے میں نے اس سے پہلے بھی لوگوں سے کہا ہے جن لوگوں سے ملتا ان سے بھی کہتا ہوں آپ سب سے میرا نویدن ہے کہ کچھ بھی ہو جائے آپ کھڑے ہو کر کچھ بھی نہ پیئیں وہ چاہے پانی ہو چاہے وہ کولڈنگ ہو یا کچھ بھی ہو آپ سب اپنی صحت کے لیے اس چیز کو ضرور سے ضرور چھوڑ دیں میرے بھائی کھڑے ہو کر پانی پینا یہ سمجھ لیں کہ آپ کی صحت کے اوپر ایک ایسا بدنما ڈاگ بنے گا کہ آپ کبھی بھی اس کا علاج نہیں کرا پائیں گے تو دوستوں آپ سے نویدن ہے کہ اس ویڈیو کو شیئر بھی کریں